یسو مسیح بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا کے نزدیک تمہاری بڑی قدر ہے یاد رکھو کہ خدا کے نزدیک تمہاری بڑی قدر ہے اس حوالے میں آپ دیکھیں چھپیس میں آیت میں یسو مسیح کہتے ہیں کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے یسو مسیح یہودی تھے اور یہودی توریت میں اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تو انہیں اپنی صورت پر بنایا خدا کی صورت خدا کی شبیہ اس پر خدا نے بنایا اس سے کیا مراد ہے قدیم مشرقے قریب میں انشنٹ نیر ایسٹ میں جب بادشاہ کسی ملک پر حکمرانی کرتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس علاقے میں ان کا اقتدار اور اختیار ہے وہ اپنا مجسمہ بنوا کر اپنی صورت اپنی شبیہ بنوا کر اس شہر میں نصب کروا دیتے تھے جدید دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے مثلا جب دو ہزار تین میں امریکہ نے ایراک پر حملہ کیا تو ایراک کے شہر بگداد اور دیگر علاقوں میں جہاں جہاں بھی صدام حسین کے مجسمے تھے اس کی شبیہیں تھیں جو شہروں کے مرکز میں لگی ہوئی تھی انہوں نے ان سب کو گرا دیا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ایراک میں صدام حسین کی حکومت نہیں رہی سو جب خدا پیدائش کی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنا کر اس دنیا میں رکھا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس زمین کا بادشاہ اور حکمران ہوں اور جس طرح سے کسی علاقے میں کوئی مجسمہ اس بادشاہ کی نمائندگی کرتا ہے اس زمین پر میرا نمائندہ انسان ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے سو اگر خدا نے ہمیں اپنے نمائندے کو طور پر اپنے ایلچی کے طور پر اس دنیا میں رکھا ہے تو اس کے نزدیک ہماری قدر ہے دوسری بات کیوں خدا کے نزدیک ہماری قدر ہے وہ اس لیے کیونکہ خدا ہمارا باپ ہے یسو مسیح یہاں پر 32 آیت میں کہتے ہیں تمہارا آسمانی باپ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں ان مذاہب میں خدا کے بارے میں مختلف تصورات ہیں لیکن مسیحیت ایک منفرد مذہب ہے جس میں خدا کو بطور باپ پیش کیا گیا ہے کیوں خدا ہمارا باپ ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس طرح سے ایک باپ اس دنیا میں اپنے بچوں کی جسمانی پیدائش کا وسیلہ بنتا ہے اس دنیا کے تمام انسانوں کا باپ خدا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے اس کے بعد باپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ مہیا کرتا ہے باپ اپنے بچوں کے لیے کام کرتا ہے روزگار ڈھونتا ہے تاکہ ان کے لیے پروائیڈ کرے آسمانی باپ ہماری تمام ضروریات کے لیے فراہم کرنے والا ہے تیسری بات باپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے ان سے پیار کرتا ہے خدا ہمارا باپ ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور کئی دفعہ دنیا کے باپ تو اپنے بچوں کو مارتے ہیں ان سے زیادتی بھی کرتے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے لیکن آسمانی باپ ایک ایسا باپ ہے جو ہمیشہ وفادار ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور جس کی محبت ہمارے لیے دائمی ازلی اور لا زوال ہے جب بھی آپ فکر مند ہوں پریشان ہوں تو یہ مت بھولیں کہ وہ خدا جس نے آسمان پیدا کیا ہے جس نے ستارے بنائے ہیں سورج بنایا ہے کہکشائیں بنائی ہیں پہاڑ سمندر دریاء وادیاں درخت بغات آسمان کا وہ خدا شخصی طور پر آپ کا باپ ہے جو آپ کے بارے میں فکر مند ہے جس کا آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے اور یہ سوچ کر آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں اکیلی نہیں ہوں میں اکیلا نہیں ہوں ہمارا خاندان اکیلا نہیں ہے کیونکہ اسے ہماری فکر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے لیے مہیا کرے گا اس کے نزدیک ہماری بڑی قدر ہے موسیقی